جہاں تک افغانستان کسیوں کے حال کا سوال ہے یہ سوال یہ پرشن آپ کو مرکزی حکومت سے کرنا چاہیے میرے پاس کوئی ایسی جانکاری نہیں ہے جس کے بنیاد میں یہ کہہ سکوں کہ ہاں جی افغانستان کے جو حالات ہیں ان کا اثر جمہو کشمیر پہ پڑے گا یا نہیں پڑے گا تو میں اس پہ کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہتا ہوں افغانستان میں جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے اس کا اثر جمہو کشمیر پہ پڑے گا یا نہیں پڑے گا اس سوال کا جواب مرکزی حکومت کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے میں نے ایسی کوئی بات سنی نہیں اور میں نے آپ سے کہا یہ سوال آپ مرکز کی حکومت سے کریے میرے پاس کوئی ایسی جانکاری نہیں ہے جس کے بنیاد پہ میں آپ کے سوال کا جواب دے سکوں مہبوبہ مفتی صاحبہ I am not answerable for Mehbubemufti Sohaba nor was she speaking from a platform of the PAGD nor am I an office bearer of the PAGD I am here in my capacity as the JNK national conference vice-president if there is something you want to ask me about my party and my party's leadership I'll be more than happy to answer I am not answerable for anything Ms. Mufti says or does on her own party platform The father said that said that he regrets this week میرے ایک بھی اسی طرف شرح از دیشنر بھی تیوڑی دیشنر توابید و پرينید و پرينیدیزایی او کشیلی اموانید آ وبای کشیلی تیوڑی دیشنرات روی دیشنرات روی او برینید اگرین استبال لگی دیشنرات روی او گناہ سابق، اگرین او گناہ ساتھ پڑی چیلی اگرین او کی shouldبید صعیم مجھے پتے ہیں کہا مجھے پیٹیو ہائے یا سمجھے پیٹیو ہے نہیں ٹھائی ان گیا جنود اور حاصول کرتے ہیں و vão اور اگست اس ایسنے میں آپ کو اس ٹھیکانے وارث کی ہوجائی ہے ہم ابھی ابھی لگ بھک چار گھنٹے کی میٹنگ کر چکے ہیں جمہو کے ساتھیوں کے ساتھ سارے سینئر ساتھی ہیں پورے جمہو پروونس کے ہمارے کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے جس کی آواز آج سنی نہیں گئی اور کسی بھی ایک ساتھی نے پی اے جی ڈی کو لے کے کسی بھی طرح کا کوئی کوئی خرشات جو ہے ظاہر کیا یہاں تک کے پی اے جی ڈی پہ میرے کسی ساتھی نے کوئی بات بھی نہیں چھیڑی چناؤ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے ہاتھوں ہے الیکشن کمیشن جب یہاں الیکشن کرانے کا فیصلہ کرتی ہے تو اچھی بات ہے ہم تو دو ہزار انیس میں الیکشن کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ تب تک ہمارا اسیمبلی جو ہے وہ ختم کیا گیا تھا جب الیکشن کمیشن جو ہے الیکشن کرانا چاہے کرے ہمارا تو صرف یہ ہے کہ آپ الیکشن سے پہلے ہمیں سٹیٹھوڈ واپس کر دیجئے باقی لڑائیاں ہم سپریم کورٹ میں لگتے رہیں گے چاہے وہ مجھے ختم کرنے دیجئے نا چاہے وہ تین سو ستر کو لے کے ہو چاہے جو بھی پانچ اگز دو ہزار انیس کو ہوا اس کی لڑائی جو ہے ہم سپریم کورٹ میں لڑتے رہیں گے لیکن جہاں ملک کے وزیر آزم ملک کے ہوم منسٹر سبوں نے پارلیمنٹ میں کمٹ کیا ہے کہ جمہو کشمیر کو جو ہے سٹیٹھوڈ واپس کیا جائے گا ہم تو کہتے ہیں نا اب نیک کام میں دیری کیوں آپ الیکشن سے پہلے سٹیٹھوڈ کا اعلان کریے جمہو کشمیر کو فل سٹیٹھوڈ رسٹور کریے اور شوق سے الیکشن کرائیے میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی ہاں ضرور ایک ایجنسی کے طرف سے یہ خبر چلی لیکن اس کے بعد ایسی کوئی کاروائی تو ہوئی نہیں ہے کاروائی ہوتی ہے اس کے بعد مجھ سے سوال پوچھئے میں آپ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں مجھے 20-22 سال ہو گئے سیاست میں میں اگر مگر سوالوں کا جواب نہیں دیتا ہوں کیونکہ اگر مگر سوال کا جواب پھر اگر مگر میں ہی آپ کو ملے گا شکر ہے آپ نے یہ سوال کیا تو پھر مجھے بتائیے نا پانچ اگز دوہزار 19 کا مقصد کیا تھا جمہو کشمیر کے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ 370 ہی ایک رکاوٹ ہے اور 370 کے ہٹنے کے بعد یہاں بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا لیکن آپ نے خود سوال میں کہا کہ یہاں بے روزگاری جو ہے روز بہ روز بڑھتی جا رہی ہے تو پھر کہاں گئے وہ روزگار کے رستے کہاں گئی وہ employment کہاں گیا وہ investment یہاں تک بچارے جو کما رہے تھے ان کی کمائی بھی آپ نے چھین لی یہاں جمہو شہر میں اچھی خاصی کمائی جو ہے دربار موف کے ذریعے کی جاتی تھی یہ تو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ financially کشمیر کے traders کو دربار موف کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا تھا جتنا جمہو کے traders کو دربار موف کا فائدہ ہوتا تھا دربار موف کو curtail کرنے کے بعد سب سے زیادہ نقصان جمہو کے traders کو ہوا اور وہ سیدھا سیدھا پانچ اگست 2019 کا نتیجہ تھا تو میں پھر مجبور ہوتا ہوں یہ سوال کرنے پہ کہ بتائیے جناب پانچ اگست 2019 کا فائدہ پہنچا کس کو اگر بے روزگاری نہیں کم ہوئی اگر corruption نہیں کم ہوا اگر کہ مطلب development لوگ ابھی بھی شکایت کرنے کے development نہیں ہے آپ نے ڈی ڈی سی کے election کرائے کوئی بھی ڈی ڈی سی کا chairman آج مطمئن نہیں ہے کہ علاقے میں کام ہو رہے ہیں تو بتائیے نا پانچ اگست بعد آپ نے حاصل کیا کیا آپ کے ساتھ انگیجمنٹ ہونی چاہیے سکر government آپ انڈیا کی آپ کو لگتا ہے کہ بہت کہہ رہے ہیں کہ وہ بدل گئی ہے کہ آپ کو لگتا ہے انگیجمنٹ شروع کرنی چاہیے ان کے ساتھ موقع کرنی چاہیے آپ کہتے ہو انگیجمنٹ شروع ہونی چاہیے یا نہیں انگیجمنٹ تو کر رہے ہیں یہ تو آج یہ تو آج کی خبر ہے کہ قطر میں آپ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اگر آپ بات کر رہے ہیں تو پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے آپ تو کر رہے ہیں آپ جیسے دیکھتے ہیں سنیے سنیے ایدر taliban is a terror organization or it is not please clarify to us how you see the taliban is the taliban a terror organization if it is not will you move in the united nations to have it delisted as a terror organization because right now you are presiding over the united nations security council if it is a terror organization then how do you distinguish between taliban and other terror groups if it is not a terror organization then please move in the united nations to have it removed from that list of terror organizations let their bank accounts start functioning and and let's not treat them differently but you can't have different yardsticks for different organizations if they are a terror organization why are you talking to them if they are not a terror organization why are you banning their blank bank accounts why are you not recognizing their government make up your mind what it is i am not the decision maker nor does my view matter to you last question but it is not a terror organization why are you talking to them in the united nations if it is a terror organization why are you talking to them in the united nations جس کو اسکمال کر کے میں آپ کو یہ کہہ سکوں کہ جمہور کشمیر کا فیوچر یہ ہے بیجی پی کہہ رہی ہے 50 بلد جائیں گے اگر اسیمیلی الیکشنز ہوتی ہے تو انسی کا کیا نارو رہے گا ہم نارو پہ نہیں جاتے ہم گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں ہم نے 50 بلس 45 تو کراس کیا نہیں تھا پچھلے الیکشن میں تو 50 کیا نہیں تھا مشن کیا تھا نمبر مشن 45 ہم کی بار 50 بلس ہے 45 نہیں پہنچے تو 50 کیا پہلے تو 45 آنا چاہیے تھا ان کو 50 تو دور کی بات ہے رویندر رائنہ نے کہا کہ 270 کی ہڈیاں بھی گنگا میں سجد کر دی گئی ہے اب یہ جو سوچ رہے ہیں لوگ کی 300 ہڈیاں گنگا میں کیا وسرجن ہوئے وہ ہم نے کووٹ کے دوران دیکھے مجھے نہیں لگتا ہے کہ رویندر رائنہ صاحب یا بی جے پی کو اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے کیونکہ ابھی بھی زخم وہ جو ہیں وہ ابھی مطلب وہ پوری طرح سے they've not healed ہمیں ہم وہ تصویر بھولے نہیں جن لوگوں نے مجبوری اور پریشانی میں اپنے رشتیداروں کو گنگا کے کنارے وہاں ریک میں دفن کیا یہ باتیں جو ہیں یہ رویندر رائنہ صاحب کی موہ سے ججتی نہیں ہے پہلے تو ان کو معافی مانگنی چاہیے جو کووٹ کے دوران انہوں نے ملک میں حالات پیدا ہونے دیئے پھر جا کے تین سو سبتر پہ تفصر آ کریں چلے تھانکیو تھانکیو چلے تھانکیو چلے تھانکیو